دوستو کراچی کے انتہائی موتور صحافی شاہد حسین وہ کہ جو اخلاقیوں معاشرتی ذمہ تاری سمجھتے ہوئے زہرہ کازمی کیس کو اس ورہ سے ریپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک اغواکاری کی مضموم داستان اور قصہ ہے ان کے کچھ کلپس اداکارہ نے اپنے لائف سیشن میں چلائے دو ویڈیوز میں جواب دینے جا رہا ہوں آج ناظرین یہ اداکارہ ورسز شاہد حسین پر ریاکشن کا پارٹ ون ہے کل پارٹ ٹو اپلوڈ کروں گا پارٹ ون کی طرف بڑھتے ہیں دوستو شہر قائد کراچی میں فائزہ بیوٹی کریم کی تلاش میں رہنے والا ایک مبینہ صحافی یعنی وہ صحافی کے جس پر الزام ہے کہ وہ صحافی ہے کی جانب سے ایک بڑی تہل کا خیز خبر لیک کی گئی ہے ناظرین بتایا یہ گیا ہے کہ لاہور کی ایک اداکارہ کو حیزہ ہو گیا ہے اور حیزہ سادہ عام سیدھا سمپل حیزہ نہیں ناظرین جھوٹ بولنے کا حیزہ آج ناظرین اس حیزے کی فکی لے کر پاکستانی ملکلی حاضر ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکان پر کلک کر لیجئے اور اس فکی کو نہ صرف اداکارہ بلکہ اس کے مشیر وکیل کو بھی لازمی کلا کر جائیں گے جلیبی کی طرح کے اداکارہ کے پیٹ میں جتنے مڑوڑ ہیں ان سارے مڑوڑوں کو آئس کریم کی چمچ کی طرح یعنی اداکارہ کی ناک کی طرح سیدھے کر کے رکھ دیں گے اداکارہ کی ناک ناظرین یہ میرے الفاظ نہیں اداکارہ اپنے ایک انٹرویو میں خود کبھی بتا رہی تھی کہ بھائی میجے بچپن میں لوگ آئس کریم کھانے والی چمچ کی ناک والی کہا کرتے تھے اداکارہ کی بات میں نے آگے کوڑ کی اداکارہ کے ناک کی طرح آج پیٹ کے مڑوڑ سیدھے کرنے جا رہے ہیں دوستو کراچی کے انتہائی موتبر صحافی شاہد حسین کے چند کلپس اداکارہ نے اپنے لائف میں پلے کیے اور پلے کیا کرنا تھا اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی یعنی کسی کے کلپس وہ کلپس کے جس میں اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اور یہ رسواہ ہو رہی ہے اپنے لائف میں کلپ کر کے اس زلالت پر خود ہی مہر ثبت کر لی اس کے ادھر بیٹے ہوئے میٹس بھی حیران تھے اور انگلیاں دبا دبا کے ٹکٹکی بندیں سوچ رہے تھے کہ اداکارہ اپنی بے عزتی خود کروانے کے در پہ کیوں ہے پھر مبینہ صحافی نے ناظرین فورس کیا کہ اس کلپ کو بند کرو کیا چلائے جا رہی ہو اپنے چہرے سے پردے ہٹ رہے ہیں بہت سے کلپس دکھانے جا رہا ہوں کلپس پر کلپس آتے رہیں گے پہلا کلپ دیکھ کر آئیے دوستو یہ آپ نے کلپ دیکھا اس کلپ نے ناظرین مجھے مجبور کیا کہ میں اداکارہ کے سارے کلپس جو اس نے شاہد حسین کے خلاف بنائے سکرین پر رکھوں اور اس کے جھوٹوں کا پردہ چاک کروں یہ ناظرین انسانیت سے آری خاتون ہے احساس نام کی چیز اس کے اندر موجود نہیں اس کا دل پتھر ہو چکا ہے اور ضمیر کالا ہو چکا ہے وہ شاہد حسین کے جو ناظرین کراچی سے اس کیس کو فرض سمجھ کر اس ورہ سے رپورٹ کرتے ہیں کہ اس کیس میں ہوا کری کہ ایک انتہائی گنونی داستان شامل ہے ان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ والدہ کا جنازہ پڑا تھا یہ کیس رپورٹ کر رہے تھے ناظرین شاہد حسین کی والدہ کی جب وفات ہوئی تو مجھ سے یا کسی بھی دوسرے یوٹیوبر دوست سے ان کی بات ہوتی تھی تو وہ انتہائی رنجیدہ نظر آتے تھے ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور یہ ایک ایسا سانحہ تھا کہ اس سانحے نے انہیں اندر سے ختم کر کے رکھ دیا وہ وقتی طور پر یا ان دنوں میں کھوکلے ہو کر رہ گئے اور اس جرت والے عظم و حیمت والے شاہد نے پھر اپنی ساری حیمتوں کو اکٹھا کیا اور اپنے آپ کو دوبارہ اس لیے سٹینڈ کیا کہ حق اور سچ کا ساتھ دے سکوں ناظرین ان دنوں کے ان کے جذبات ہم جانتے ہیں جن لوگوں کا ہیومینٹی سے تعلق تک نہیں اور جو لوگ ہیومن ایکٹیویسٹس ہونے پر تانے دیتے ہیں ان لوگوں کا ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں بہرحال دکھی کیا جا سکتا ہے آپ ناظرین اگلا کلپ دیکھ کر آئیے اور اس کلپ پر آپ اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتا آپ اگلا کلپ دیکھ کر آئیے اپنی ماں سے یعنی کہ نور بی بی سے کہا تھا کہ ان کا کیس الگ کیا جائے اب ایک طرف پولیس جو ہے ان ملزمان کو ادارت میں خود پیش کرتی ہے دوسرے طرف کہتی ہے کہ ان کی ماں کا جو ہے پتہ نہیں ہے اب پتہ نہیں ماں کہاں بھاگ گئی ہے کہاں چلے گئی ہے کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ پولیس کی طرف سے جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس حساب سے پولیس کو نہیں پتا کے کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سیکیورٹی میں وہ ملزمان آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ملزمان کو نہیں پتہ کہ ان کی ماں کہاں ہیں تو ان کو اس بات میں پڑا فکر مند ہونا چاہیے ان کو خبر آن چاہیے کہ اس عمر میں وہ کہاں چلے گئی ہے تو اس کے بارے میں ان کو یقینی طور پر پتہ کرونا چاہیے اگر اگر اطمند دیتے ہیں تو ان کو اپنی ماں کا لپتہ ماں کا ان کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ رکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے دوستو کلہاڑی وہ کہ جو اپنے پیر پر ہی لگ جائے اور جادو وہ جو سر پھوڑ کے بولے اور جھوٹ وہ جو اپنی ہی حرکت سے پکڑا جائے یعنی ناظرین اتنی کلیر اور سیدھی سادھی بات شاہد حسین کہہ یہ رہے ہیں آپ ناظرین پوائنٹ کو فالو کریے گا کیونکہ اداکارہ آپ کو گمراہ کرے گی میں آپ کے مائنڈ کو کلیر کروں گا ان کے مطابق کے پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نور بی بی کے بارے میں علم نہیں اب ناظرین پولیس والے عدالت میں یہ باتیں کر چکے سعید رین نے صاف ریٹن لکھ کر دیا کہ ہمیں وہ ملی نہیں ہم نے تو چھاپے مارے اب اس بات میں تو دور آئے ہیں نہیں پولیس والوں کا موقف یہ نور بی بھی ملتی نہیں شاہد حسین کہہ یہ رہے ہیں کہ زہیر کانگڑی شبیر موٹو پولیس کے پروٹوکول میں آتے ہیں ساری دنیا دیکھتی ہے چڑے سورج کے نیچے پولیس کی کسٹڈی میں نہیں تو کم از کم پروٹیکشن میں ضرور پولیس آگے پیچھے سے انہیں گرے ہوئے ہوتی ہے اور جس طرح شاہی اڑن کھٹول آتا ہے اس طریقے سے ان کی انٹری ہوتی ہے اب جب انہی پولیس افسران کو کہ جو ان کے آگے پیچھے پھرتے ہیں نہیں معلوم کہ نور بی بھی کہاں ہے تو یہ لوگ بطور ملزمان ان کے ساتھ موجود ہیں اب ملزمان سے تحقیقات کی جاتی ہیں نور بی بھی کی موجودگی اس کیس میں اگر ریکوائیڈ ہے اور کورٹ کے لیے نور بی بھی اگر وانٹیڈ ہے تو پولیس کو نہیں معلوم کہ نور بی بھی کدر تو زہیر کانگری شبیر موٹم ملزمان تمہارے پاس ہیں ان کی والدہ محترمہ ہے ان کی امی جان ہے ان کی ماما ہے ماما کے بارے ان کیڈز سے پوچھے نہ ان دودھ پیتے معصوم بچوں یتیموں مسکینوں سے تھوڑا بہت سوال کرے نہ اب ناظرین بڑی کلیر بات کہ پولیس اگر اپنا فرض بھی ادا کر رہی ہے رول بھی پلے کر رہی ہے نور بی بھی کو تلاش بھی کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ملزمان جو ان کے پاس موجود ان کی بغل میں ان سے تو پوچھا ہوگا تو اس کا مطلب کہ زہیر کانگری اور شبیر موٹو کو بھی نہیں پتا کہ ہماری ماں کدر ہے تو یہ کیسے غیرت مند بیٹے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری ماں ہمیں اکیلے چھوڑ کے کہاں غائب ہو گئی تو اس میں ایسی کون سی بات ہے یہ شاہد اسین نے غلط کی یعنی ملزمان کو معلوم ہوتا تو پولیس والے تو اپنا فرض ادا کر رہے نا آپ کے نزدیک تو وہ نور بی بی کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کرتے ان منڈوں کو ان کانگری موٹو کو اور گٹوں شٹوں گٹو شٹو جتنے بھی یہ جو بھی ہیں ان سب کو ناظرین سیرے سے نہیں معلوم کہ ماں ہمیں اکیلے تنہ تنہا اس دلدل میں پھنسا کر فرار کدر ہو گئی جعفری صاحب کہہ رہے تھے مفرور کا لفظ مفرور کا لفظ بھائی مطلب یہ ہے کہ فرار فرار کا مطلب باگی ہوئی عدالتوں سے دور عدالت کو چکمیں دیتی ہوئی کوئی دور آئے ہیں عدالت میں کیا وہ وانٹیڈ نہیں ہے کیا وہ مفرور نہیں جو ہم انہیں مفرور کہہ رہے ہیں عجیب باتیں آپ ناظرین اگلا کلپ دیکھئے ناظرین نے شاہد حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے بے نکاب ہو رہے ہیں اور ان کے کیے ہوئے کام انہیں ایکسپوز کر رہے ہیں اداکارہ بڑے فخر سے دکھا رہی ہے شاہد حسین نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے بے نکاب ہو رہے ہیں یعنی اپنی بے عزتی اپنی زلالت کو پبلک کے سامنے رکھ رہی ہے اور ناظرین میں کیا اداکارہ کے کلپس نہیں رکھتا میں نے اب تک اداکارہ کے ایک سو سے زائد کلپس رکھ دیئے اور اسے کم از کم پانچ سو دفعہ اسی کی باتوں سے بے نکاب کر دیا کوئی شک کی گنجائش ہے یعنی اداکارہ اس چیز کو کنفیس کرنے کے لیے ایڈمیٹ کرنے کے لیے ماننے کے لیے شاہد حسین کی باتیں کوڈ کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی باتوں سے بے نکاب تو میں تمہاری باتوں سے بے نکاب کرتا ہوں نہ پہلے دن سے کہنا کیا چاہتے ہو بھائی کیا کہنا کیا چاہتے ہو بھائی بھائی رکھو ذرا صبر کرو ابھی پارٹی باقی ہے ناظرین اگلا کلپ دیکھ کر آئیے شاہد حسین نے کہا ایک ایک بات جھوٹی ثابت ہوئی وقت نے باتیں جھوٹی ثابت کی اداکارہ یہ کلپ چلا کیوں رہی ہے مقصد کیا ہے ناظرین اسی ویڈیو کے پارٹ ٹو میں یعنی کل کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مبینہ سافی اور دو نمبر وکیل نے اداکارہ کے موں پر تھپیڑا مارا تماشا مارا تھوکا کہ تم یہ کلپ پلے کیوں کر رہی ہو اس میں اپنی زلالت اور بے عزتی ہے ناظرین پارٹ ٹو بھی آئے گا کیونکہ آج سارے کلپس رکھ نہیں سکوں گا اس کلپ میں ایک ایک بات جھوٹی ثابت ہوئی شاہد حسین کہتے ہیں وقت نے ہر بات جھوٹی ثابت کی ناظرین ان کے بہت سے جھوٹ جو وقت نے جھوٹے ثابت کیے ایک یہ کہتے تھے کہ بچی خود آئی سی ڈی آر آگئے ثابت ہوا بچی گاڑی میں رستے بدل بدل کے لائی گئی دوسرا ناظرین نداکارہ نے جامع شری کا پلانٹیڈ انٹرویو کیا نیچے گدیاں رکھی میک اپ کیا ایکسپوز ہو گئی تیسری بات ناظرین انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جو بعد میں پلانٹیڈ ثابت ہوئی اور میرے دوست صحافی احمد فراز نے بتایا کہ کس طرح وہاں مشکوک لوگوں کو سوالات کے لیے بٹھایا جاتا تھا اور اگر کوئی دوسری پارٹی سے سوال کرتا تو اس سوال کا جواب تک نہ دیا جاتا تھا لاہور میں کی جانے والی پریس کانفرنس کے جس میں شبیر کی وائف اور پوری فیملی اور نور بی بی کو بٹھایا گیا وہ ناظرین پری پلانٹ ثابت ہوئی اس کے بعد ناظرین انہوں نے ریسنٹ ایک لیٹر جاری کیا اسے میں تفصیل سے بتا چکا کہ وہ کس طرح جھوٹا اور خود کے ہاتھ کا یا اس ڈاکٹر کے ہاتھ کا جو کٹ پتلی ہے لکھا ہوا ناظرین پھر ایک بیان وہ بیان جو سائمہ کازمی کے وہم و گبان تصورات و تخیلات خاب و خیال تک میں نہیں وہ بیان بھی وقت نے جھوٹا ثابت کیا اس کے بعد بچی نے کھلونے لینے سے انکار کر دیا نیاب کے سامنے ان کے جھوٹ رکھ چکا اگلی بات ناظرین کے بچی کہتی ہے کہ زہیر کے ساتھ جانا ہے اب کل پر سوڈاکٹرز نے بھی لکھ دیا بچی کیا چاہتی ہے پہلے میں نے بھی آپ کے سامنے آڈیوز رکھی دنیا جانتی ہے کہ بچی والدین کو مس کرتی اور دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی ہے بچی نے ملنے سے انکار کیا اس جھوٹ پر بھی ناظرین بے شمار دفعہ بات ہو چکی میرے پاس ناظرین تقریباً پندرہ پندرہ سے زیادہ اس وقت پوائنٹس ہیں جو ان کے جھوٹ بعد میں ناظرین وقت نے ثابت کیے کہنا کیا چاہتی ہو شاہد اسے انہیں یہی کہہ رہے ہیں کہ وقت نے تمہارے جھوٹ ثابت کیے کیا کہنا چاہتی ہو کوئی صفائی دینا چاہتی ہو اس نے ناظرین کیا صفائیاں دی وہ پارٹ ٹو میں آئے گا کس طرح حضیمت کا اور ظلت کا شکار خود ہو گئی غلطی سے کلپ پلے کر بیٹھی تھی آپ ناظرین سیکنڈ لاسٹ پارٹ دیکھئے اس کے بعد آخری کلپ پلے کریں گے اور اداکارہ کا پوسٹ مارٹم آج کے دن مکمل کریں گے یہ ناظرین دوبارہ آپ کیاہٹر میں آپ ذرا جان کر دیکھئے یہ کلپ دیکھ کر آئیے ناظرین یہ کلپ بڑے مزے کا کلپ ہے آپ نے سنا شاہد حسین نے یہ کہا کہ بے نکاب ہوں گے اور مو دکھانے کے کابل نہیں رہیں گے جیسے ہی ناظرین شاہد حسین نے یہ کہا کہ یہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے تو صحافی نے کراچی کے اس صحافی نے کہ جسے اس کے یار دوست نہیں صحافی مانتے وہ پیٹتا ہے مانو اس نے کیمرہ بند کر لیا یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے اس نے ثابت کیا کہ ہم ابھی مو دکھانے کے قابل نہیں آپ یہ دیکھئے شاہد بات کر رہے ہیں یہ مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ادا کرہ کلپ سنا رہی ہے اور ناظرین یہ غائب کیمرہ بند کر لیا میں مو دکھانے کے قابل نہیں ہوں یہ ابھی ابھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہی بہرحال اگلا کلک دیکھئے یہ ناظرین شاہد حسین بتا رہے ہیں کہ پانچ دس آٹھ دس دن کی بات ہے یہ لوگ ناظرین کہیں مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے انشاءاللہ وقت آئے گا آٹھ دس دن کی بات کی تھی شاہد حسین نے تیسرے ہی دن ڈاکٹرز کی ریپورٹ میں لکھا آ گیا بچی والدین کے پاس جانا چاہتی ہے شاہد حسین نے تو کہا تھا کہ آٹھ سے دس دن میں وہ وقت آنے والا ہے یہ وقت ناظرین دوسرے ہی دن آ گیا شاہد حسین کی ایک ایک بات حرف آخر ہوتی ہے اور بہت زیادہ موتبر شخصیت کے عامل ہیں آٹھ دس دن کا وقت دیتے ہیں تو تیسرے ہی دن دماکے شروع ہو جاتے ہیں اور مخالفوں کے کیمپ اڑنے لگتے ہیں پیغام کو عام کیجئے ناظرین ابھی اداکرہ پا مقابلہ شاہد حسین باقی ہے اور آج کی ویڈیو ناظرین نامکمل رہی کل کی ویڈیو چیزوں کو مکمل کرے گی اور اداکرہ کی چہرے کی باقی جنیاں بھی ختم کرے گی اب ناظرین کل کے جو کلپس ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں وہ آج سے زیادہ انٹرسٹنگ اور اس سب کا جس طرح سے انڈ ہوا وہ ناظرین بہت زیادہ محضوظ کر دینے والا ہے پیغام کو عام کر دیجئے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے